اور آئے اب ایک ایسی ڈیل کی بات کرتے ہیں جس کی پورے بھارت میں زوا دس چرچہ ہے اور چین میں چنتہ ہے اب بھارت میں الیکٹرک کار بنے گی اور بکے گی بھی دنیا کی سب سے بڑی الیکٹرک کار کمپنی ٹیسلا بھارت آ رہی ہے بہت ہی جل ٹیسلا کی الیکٹرک کاریں دیش کی سڑکوں پر فرراتہ بھریں گی ٹیسلا کے سی ایو ایلن مسٹ نے بنگلورو میں ٹیسلا انڈیا موٹرز اینڈ انرجی پرائیوٹ لیمٹیڈ نام سے اپنی کمپنی رجسٹر کرا لی ہے ٹیسلا کا بھارت آنا انڈیا کے لیے نویش کا نیا ڈیسٹینیشن کیسے بننے جا رہا ہے اس رپورٹ میں دیکھئے امریکہ کی سڑکوں پر دو سو سات کلومیٹر کی ٹاپ سپیڈ میں ہواں سے بات کر دی کار صرف تین سیکنڈ میں سات کلومیٹر کی رفتار پکڑنے والی الیکٹرک کار بیٹری سے چلنے والی ایک کار نہیں کمال ہے یہ ٹیسلا کی وہ کار ہے جو بہت جل بھارت میں بھکنے والی ہے وہ دن دور نہیں جب ٹیسلا کی کاروں کو ڈرائیو کرنے کا بھارتیوں کا خواب حقیقت میں تبدیل ہونے والا ہے ٹیسلا نے بھارت میں ٹیسلا انڈیا موٹرز اینڈ انرجی پرائیوٹ لیمٹیڈ کے نام سے اپنی کمپنی ریجسٹر کی ہے کمپنی نے کارناطا کے بینگلورو میں اپنا آفیس ریجسٹر کرایا ہے یعنی اب انڈیا میں الیکٹرک کار بنے گی اور الیکٹرک کاروں کی نمبر ون کمپنی ٹیسلا اسے بنائے گی ریجسٹر آر آف کمپنیز یعنی آر او سی کو دی گئی جانکاری کے مطابق ایلان مسک کی کمپنی ٹیسلا نے لیول روڈ میں موجود اسی بہو منجلہ امارت کے چودویں مالے پر اپنا آفیس ریجسٹر کروایا ہے جانکاری کے مطابق ٹیسلا انڈیا موٹرز اینڈ اینڈی پرائیویٹ لیمیٹڈ کے نام سے یہ کمپنی بینگلورو کی اس بیلڈنگ میں ریجسٹر کی گئی ہے یہی نہیں اس کمپنی کے ویبھاؤ تانیجا وینکٹ رنگم شریرام اور ڈیویڈ جون فنسٹن کو یہاں پر ڈائریکٹرز بھی بنایا گیا ہے جو اس کمپنی کا انڈیا آپریشنز دیکھیں گے حالانکہ ابھی یہاں پر کمپنی کا کوئی نام نہیں ہے لیکن کمپنی کی طرف سے دی گئی جانکاری میں کہا گیا ہے کہ جلد ہی اس بیلڈنگ میں ٹیسلا کا آفیس شروع ہو جائے گا ایسا نہیں ہے کہ بینگلورو میں ٹیسلا کی کاروں کے بننے کا سلسلہ اسی سال شروع ہو جائے گا ابھی تو صرف وکری ہونی ہے اور کچھ ہی برسوں میں ٹیسلا کی الیکٹرک کاروں پر میڈ انڈیا کی موہر لگی ہوگی ٹیسلا کی کاریں بیٹری پر چلتی ہیں پوری طرح سے کمپیوٹر آئیس ہیں انٹرنیٹ سے لیس ہیں کار کے اندر کمپیوٹر اس میں اور کرش میں جوڑتا ہے ٹیسلا کی الیکٹرک کاروں میں خوبیوں کا بھنڈار ہے اسی لیے دنیا بھر کے دیش اس کے لیے بے سبر رہتے ہیں اس میں نہ انجن ہے نہ تیل سے چلتی ہے نہ کسی گیس سے بجلی اور بیٹریوں سے چلنے والی اس کار کی خاصیتی کچھ ایسی ہے کہ پردھان منتری نرندر موڈی کو بھی آج سے قریب 6 سال پہلے ستمبر 2015 میں ٹیسلا کے ہیڈکورٹر تک ہیچ لائی تھی یہ تصویریں اسی وقت کی ہیں کالیفورنیا کی فریمونٹ سٹی میں ٹیسلا کا ہیڈکورٹر ہے اپنے ہیڈکورٹر میں ٹیسلا کے سی او آلن مسک نے موڈی کا زوردار سواقت کیا تھا موڈی نے یہاں ٹیسلا کی خاصیت کو سمجھا اور بھوشش کے آبشکار کو جانا بجلی اور بیٹریوں سے چلنے والی اس کار کو بھی پی اے موڈی نے خوب پرکھا موڈی نے ٹیسلا کے ہیڈکورٹر میں ہر چیز کو باریکی سے جانا موڈی اس ہیڈکورٹر میں بھوشش کے تصویر کھوجنے کی کوشش کر رہے تھے دراصل بھارت کی ضرورت کے حساب سے موڈی یہاں دو چیزیں دیکھنے پہنچے تھے ایک ٹیسلا وال اور ایک ٹیسلا کار سی ایو ایلن مسک اور ان کی پوری ٹیم نے موڈی کو تب بہت ہی باریکی سے خوبیاں بتائی تھی اور آج ٹیسلا کے بھارت آغمن کے پریسٹ بھومی اسی وقت تیہ ہو گئی تھی جب تک آپ ٹیسلا کی کاروں کی خوبیاں نہیں جانیں گے آپ اس کمپنی کے مہتو کو نہیں سماجھ پائیں گے دراصل ٹیسلا کی گاڑیاں 21 شتابدی کو فوکس کر بنای گئی ہیں یہ ہیں ٹیسلا کی دو سب سے مشہور کاریں موڈل 3 اور موڈل Y ہائی ٹیک کار ان دونوں کاروں کو ٹیسلا نے عام لوگوں کو دھیان میں رکھ کر بنایا ہے انڈیا میں سب سے پہلے ٹیسلا کی انہی دو کاروں کے نانچ ہونے کے قیاس لگائے جا رہے ہیں اس کار کے فیچر سے آپ سمجھ جائیں گے کہ کیوں دنیا بھر میں لوگ اس کے دیوانے ہیں ٹیسلا نے سال 2017 میں موڈل 3 اور 2019 میں موڈل Y لانچ کیا فیلحال گروبال مارکٹ میں ان دونوں موڈلز نے سب سے زیادہ دھوم بچا رکھی ہے ٹیسلا کے موڈل 3 کار کا کمال تو ایسا ہے کہ مارچ 2020 تک یہ کار دنیا میں سب سے زیادہ بھکنے والی الیکٹرک کار بن گئی فیلحال پانچ لاکھ سے ادھیک کاریں دنیا بھر میں دوڑ رہی ہیں ایلن مسک کا ٹارگٹ اس کار کو دنیا میں سب سے زیادہ بھکنے والی فیملی کار بنانے کا ہے موڈل 3 ایک چارج میں چار سو کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے اس میں ساٹھ کلو بیٹ آر کی لیتھیم آئن بیٹری لگی ہوئی ہے اس کی ٹاپ سپیڈ 260 کلومیٹر پر دیگھنٹا ہے اور کیمت قریب 25 لاکھ روپے موڈل وائی ٹیسلا کا سب سے نیا موڈل ہے یہ موڈل 3 سے کافی ملتا جولتا ہے لیکن اس میں سپیس ادھیک ہے ضرورت پڑھنے پر اسے 5 سیٹر سے 7 سیٹر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے موڈل وائی ایک چارج میں 500 کلومیٹر کی دور لگاتی ہے اس کی ٹاپ سپیڈ 249 کلومیٹر پر دیگھنٹا ہے لیکن یہ موڈل 3 سے مہنگی ہے اس کی قیمت قریب 40 لاکھ روپے ہے وہ کہاوت آپ نے ضرور سنی ہوگی نام میں کیا رکھا ہے لیکن ٹیسلا کے نام میں ہی سب کچھ ہے برانڈ کے اس دنیا میں نام کا ہی جلوہ ہے جیسے الیکٹرک کاروں میں ٹیسلا مطلب عجب گزب افلاتون ٹیسلا کمپنی کا نام ایک سائنٹس نیکولا ٹیسلا کے نام پر رکھا گیا ہے جنہوں نے دنیا کو ایسے ایسے عوشکار دی ہے جن کا استعمال آج ہمارے روز مرہ کی زندگی میں ہوتا ہے آج پوری دنیا جو ایسی کرنٹ والی بجلی استعمال کرتی ہے اس کو پرچلن میں لانے والے ٹیسلا ہی ہیں جب بلک کی خوش کرنے والے ویگیانیک تھومس ایڈیسن ڈیریک کرنٹ یعنی ڈی سی کو خوب بڑا چڑھا کر پیش کر رہے تھے اسی وقت نیکولا ٹیسلا نے ثابت کیا تھا کہ ایسی کرنٹ صرف سستی ہی نہیں سرکشت بھی ہے اسی سائنٹس ٹیسلا کے نام پر ٹیسلا کار کمپنی شروع ہوئی امریکہ میں سال 2003 میں ٹیسلا موٹرس نام سے کمپنی بنی 2004 میں ایلن مسک نے ایک نیوشک کے طور پر کمپنی میں انٹری لی 2005 میں ایلن مسک نے ٹیسلا کی پہلے موڈل روڈسٹر پر کام شروع کیا 3 سال بعد 2008 میں روڈسٹر کی ڈیلیوری شروع ہوئی اور 2012 تک 30 دیشوں میں 2450 روڈسٹر دوڑنے لگی سال 2010 تک تو ٹیسلا نے ٹیک کمپنی کے طور پر اپنی ایسی دھاک جمع لی کہ پیسہ لگانے والوں کی لائن لگ رہی خود امریکہ سرکار نے ٹیسلا کمپنی کو 465 ملین ڈالر کا لون دے دیا اس رکم سے کمپنی نے سب سے پہلے اپنے خود کی فیکٹری ڈالی اور پھر بڑھتے وقت کے ساتھ کمپنی کے دن بدلتے دیر نہیں لگی فیلہال ٹیسلا دنیا کے سب سے بڑے الیکٹرک کار کمپنی ہیں اور اس کے سی ایو ایلن مسک دنیا کے سب سے دھنوان شخص بن گئے شیئر مارکٹ میں لگاتار ہوتی اچھال اور گرابٹ کے چلتے حالانکہ یہ تمگا کچھ ہی دن ان کے سر پر رہا ایلن مسک کی کول سمپتی 2020 میں 185 بلین ڈالر یعنی ایک خراب 85 ارب ڈالر کو پار کر گئی مسک نے پچھلے سال کے دوران ہر گھنٹے 1.736 کروڑ ڈالر یعنی قریب 127 کروڑ ڈالر پہ کمائی مسک کی الیکٹرک کار کمپنی ٹیسلا کی مارکٹ ویلیو 700 بلین ڈالر تک پہنچ گئی ہے جو تویٹا, فوکس فیگن, ہنڈائی, جی ایم اور فورڈ جیسی کار کمپنی کی مارکٹ ویلیو سے بھی زیادہ ہے ایلن مسک کے کام کا دارہ صرف بھوشی کی کاریں بنانے والی کمپنی تک سیمت نہیں ہے ان کی کمپنی ٹیسلا الیکٹرک کاروں میں لگنے والے پورزے اور پیٹرییں بناتی ہے جنہیں دوسری کار بنانے والی کمپنیوں کو بیٹھا جاتا ہے ایسے میں ایلن مسک کی کمپنی ٹیسلا کا بھارت میانہ اور بھارت میں ہی کاروں کو بنانے کا پلان بھارت کی ایکانومی کے لیے بھی فائدہ مند ہے سوال یہ بھی ہے کہ اگر ٹیسلا اپنی گاڑی کو باہر سے امپورٹ کرواتی ہے تو جاہر طور پر اس کی پرائزز بھی بہت زیادہ ہوں گی جانکار مانتے ہیں کہ ایسی صورت میں کمپنیاں ناکڈاؤن یونٹ کے طور پر اپنی کاروں کو یہاں پر منگوا سکتی ہیں مطلب یہ ہوا کہ پورزے پورزے میں کار بھارت پہنچے گی اور یہاں پر ایک اسیمبلی یونٹ میں اسے اسیمبل کیا جا سکتا ہے کیونکہ اگر فلی بلٹ اپ یونٹ یہاں پر مانگا جاتا ہے تو جاہر طور پر اس کے لیے زیادہ دھنراشی خرش ہو سکتی ہے